شکی بولہسن کی آر اونڈر پرفارمس آئیلنڈ ہوا شکست سے دو چار بنگلہ دیش نے دوسری ٹی 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 میں آئیلنڈ کو بائیس فرنس سے شکست سے دو چار کیا بارے سے متاثر ہوا دوسرا ٹی 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 میں جو تھا سترہ ور میں محدود ہوا بنگلہ دیش نے پہلے کھیلز ہوئے دو سو دو رن بنائے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے لٹن ڈاس اور رونی نے ایسا پلیٹ فارم سیٹ کی ہے ہنڈل رن کی پارڈرشپ لگائی شکی بولہسن تھے اس کیلا آئیلنڈ جو تھا ٹارکٹ چیز کرتے شروع سے ہی جو تھا بڑی مشکل سے دو چار آئیلنڈ جو تھا شکی بولہسن نے ان کی آدھی ٹیم جو تھا پاور پلے میں ہی پنچا دی دی پانچ کھلاڑی کو شکی بولہسن نے آؤٹ کیا آئیلنڈ کی جاری سے کیمپر نے ففٹی سکور کی وہی کچھ مضامت کرتا نظر آیا اس کو نیچے بیجا تھا اگر اس کو پر بیجا تھا میچ کا کچھ ریزلٹز تھا چینج ہو سکتا آئیلنڈ جو تھا یہ میچ ہار گیا ہو سکتا ہے پاکستان جو ہے ففٹی آور کے ورلڈ کپ کے جو اپنے میچز ہیں وہ بنگلہ دیش میں کھیلیں اس سال جو ہے ففٹی آور کا ورلڈ کپ انڈیا میں ہونا ہے تو ورلڈ کپ سے پہلے ایشے کپ ہے وہ پاکستان میں ہونا ہے تو انڈیاں ٹین جو ہے پاکستان نہیں آرہے جس ویسے پی سی بی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے میچز جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کھیلیں انڈیا میں نہ کھیلیں ففٹی آور ورلڈ کپ کے لیکن یہ آئی سی سی کا ایمٹ آپ یہ دیکھتے ہیں ہم جب ففٹی آور کا ورلڈ کپ آئے گا کہ پاکستان اپنے میچز انڈیا میں کھیلتا ہے یا بنگلہ دیش میں کھیلتا ہے پی سی بی نے پاکستان ٹیم کے لیے بولنگ کوچ کا اعلان کر دیا پاکستان ٹیم کے بولنگ کوچ کی سیٹ جیسی کافی دیر سکھالے تھی عمر گل کو لگایا تھا لیکن وہ صرف افغانستان سیریز کے لگایا لیکن اب مستقل طور پر مونے ملکل کو پاکستان ٹیم کا بولنگ کوچ لگا دیا گیا ہے دیکھتے ہیں مونے ملکل پاکستان کا بولنگ کوچ مر گئے کیا کارنام انسر انجاب نے تھا آپ لوگوں کو یہ سیلیکشن جو ہے کیسی لگی ہے بنگلہ دیش کے سٹار آر لونڈر شکی بولہ سن نے ٹیم ساتھی کو پیچھے چھوڑتے ایک اہم عزاز اپنے نام کر لیا شکی بولہ سن ٹی ٹونٹی ٹی نیشنل میں سب سے زیادہ وکٹے لانے والے بولر بن گئے یہ کارنامہ شکی بولہ سن نے آئیلنڈ کے گینج دوسری ٹی ٹونٹی میں پانچ وکٹے لینے کے بعد یہ عزاز اپنے نام کیا شکی بولہ سن کی انٹرنیشن ٹی ٹونٹی میں وکٹو کی تعداد 136 ہو گئی ہے اس کے بعد اب شکی بولہ سن نمبر ون سب سے زیادہ وکٹے لانے والے میں بولر بن چکے ہیں ٹیم ساتھی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے